یا صاحب الزمان یا بارسِ قرآن تاجب نہیں ہے ہم اپنی خواہشات کے لیے صرف اعلیٰ بیت کے در پہ جاتے ہیں ہم ہمیشہ ان سے کچھ نہ کچھ مانگنے ان کے در پہ جاتے ہیں کبھی ہم نے یہ کہا مولا میں آیا ہوں آپ کے در پر جو کچھ میرے پاس ہے وہ میں آپ کو دینے آیا اور سب سے زیادہ میرے پاس جو مہم اور امپورٹنٹ ہے وہ میری جان ہے وہ میں آپ کی خدمت میں پیش کرنا ہوں کبول کیجئے مجھے اپنے پاس لینے چیئے جانے میں شخص ایک آلِ مدین اسفحان میں تھے انہوں نے وسیعت کی کہ مجھے جب دفنایا جائے تخت فولات بہت بڑا قبرستان ہے اسفحان کے کہا مجھے دفنایا جائے تو فلانا وہ جو شخص تھا جو کہ ہمارے علاقے محلے میں چوکی دار تھا دروہ پان وہ جو رات کو بہرے کیلئے چلتا تھا اس کے برابر میں دفنایا جائے لوگوں نے تاجب کیا کہ انسان وسیعت کرتا ہے کہ کسی بڑے جگہ پر کسی بڑی قبر کے ساتھ کبھی کسی مزار کے ساتھ دفنایا جائے آپ اس دروہ کے ساتھ کہا میں یہ چاہتا ہوں کہ روزہ محشر ہی میری شفاعت کریں تو کہا کہ یہ یعنی کیا تو وہ کہتے ہیں کہ ایک اسفحان میں تاجر تھا وہ حج پہ گیا تو پہلے وہ نجف کربلا پرانی بات ہے لوگوں کو سال لگتا تھا حج پہ جانے کے لئے اور جو لوگ جاتے تھے سو جاتے تھے تو چالیس واپس آتے تھے کوئی بیمار ہو گیا کوئی لڑ گیا کسی کو مار دیا گیا تھوڑے سو لوگ واپس آتے تھے تو وہ تاجر کہتا ہے کہ وہ گیا نجف سے وہ کوفہ کے درمیان میں تھا تو کسی نے آ کر وہ جو پوٹلی تھی جس میں اس کے پیسے درم دینار تھے وہ چھوڑا دیئے اب اس کے پاس کچھ نہیں تھا اپنے کاروان سے بھی جدہ ہو گیا تو اس نے کہا کہ اب میں نہ آگے جا سکتا ہوں نہ میں پیچھے پلٹ سکتا ہوں میں کروں کیا تو بہابان میں تھا اس کو خیال آیا اس نے اپنے وقت کے ماں کو پکارا یا عباسالِ اغسنہ اترکنی مولا میری مدد کیجئے تو اس نے جیسے یہ لفظ اپنی زمان میں جاری کیے تو دیکھا اچانک سے گھوڑے سوار نہ ہوتا گھوڑے سوار جب قریب آیا اس نے کیا دیکھا یہ اس کے محلے کا دروغہ تھا اس کے محلے کا چوکی داردن کہتا ہے میں نے تو امام کو پکارا تھا تم کہاں سے آگئے ہیں کہتا ہے مجھے امام نے بھیجا ہے کہتا ہے کہ جاؤ ہمارے اس بندے خدا مومن کے پا اور اس کو حج پہ لے کے جاؤ اس کو حج کرواؤ پھر اس کو واپس اس کی جگہ پر چھوڑ کراؤ کہتا ہے تاج جھو کیا کہتا ہے ہاں میرے سوار ہو لے گئے مکہ کے پاس پہنچا کہا ہے اعرام پہنو اور جاؤ جب حج کر لو یہیں واپس آ جانا وہیں واپس آیا اور پھر واپس اس کو اسفہان گیا اور کہا دیکھو کسی کو بتانا نہیں کسی کو بتانا نہیں بس نہ کھو گیا تھا بس پہنچا اب یہ پہنچا تو لوگ آئے حج پہ آئے مبارک بات دینے جمع ہوئے جمع ہوئے تو وہ بھی ملنے آیا اب جب اس تاجر نے اس کو دیکھا تو اس نے کوشش کیا کہ میں اپنے جگہ سے کھڑا ہوں اور پاؤں میں پڑھوں جا کے تو اس نے وہی سے اشارہ کر دیا کہ ایسا مت کرو جب سب چلے گئے تو اس نے بولا یہ کیا کر رہے تھے کہا آپ کہا جس طرح پہلے سلام کرتے تھے ویسے ہی سلام کرو جس طرح پہلے لوگوں کے سامنے کرتے تھے ویسے ہی کرو ازانہ ہمارے استاد کہتے ہیں کہ ہمیں نہیں پتا مومنین میں سے کون اللہ کا بندہ ہے ہم بعض اوقات پتہ نہیں کس کو دھتکار دیتے ہیں کبھی کسی کو کم تر سمجھ بیٹھتے ہیں پتا نہیں خدا کے نزدیک وہ کتنا عزیز ہو وقت کے امام کے نزدیک وہ کتنا عزیز ہو خلاصہ وہ اس کا وقت گدر گیا تو ایک دن وہ آیا اور اس نے کہا کہ دیکھو یہ میرا کفن یہ میری چیزیں فلانے دن فلانی جگہ آ جانا میں مر چکا ہوں گا اور مجھے دفنہ آتی عزیزانِ مطرح امام ہمارے عمال دیکھ رہے ہیں امام شاہد ہے ناظر ہے ہمارے امام قرآن کہتا ہے قرآن کہتا ہے سورة توبہ میں اے رسول ان سے کہہ دیجئے اپنا عمل کیے چلے جائیں اللہ اس کا رسول اور مومنین کی جماعت دیکھ رہے ہیں دیکھ رہے ہیں امام دیکھ رہے ہیں امام جانتے ہیں میں کتنا خالص ہوں اندر سے امام جانتے ہیں میں کتنے خلوص کے ساتھ روزے رکھ رہا ہوں امام جانتے ہیں کہ میں کتنی تلاوت کرتا ہوں امام میری سوچوں سے بھی واقف ہے لا يمکن الفرار تو ایک امیل میں کہتے ہیں کہ برودگاتر یہ حکومت سے فرار نہیں ہے یہاں یہ امام اسی خدا کا نمائندہ ہے اس سے بھی فرار نہیں ہے